بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹوڈیال جوپز اپڈیٹ پر ویلکم کرتا ہوں پہلے تو اس بھائی کا شکریہ ہے جس نے مجھے یہ این او سی دیا اس این او سی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب پلیز کا فیزیکل شیڈول اور دوسرا حساب کتاب اپ کمینگ جو آ رہا ہے وہ کب ہوگا تو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ لیٹیز جوپز اپڈیٹ میں آپ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر دے سکوں تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے اس جگہ پر ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں بائیس نومبر کو یہ این او سی جاری ہوا اور یہاں پر ایک چیز اور بھی دیکھ لیں تو اس کی جو خبر ہے سیٹی ٹوئنٹی فور اور سیٹی ٹوئنٹی فور میں بھی تقریباً لگ چکی اور یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی سارا کچھ تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ کب کون سائی صاحب کتاب شروع ہو رہا ہے تو اوہرال مقتصر یعنی کہ اس کا شیڈول آ گیا ہے اب شیڈول بتانے لگا ہوں ویڈیو گوھر سے دیکھنی ہے تو دوستو پہلا جو آپ لوگوں کا پراسز ہوگا وہ سکرینٹی کی جائے گی جو کہ سولہ نومبر سے چھبیس نومبر تک دس دن یہ سکرینٹی رہے گی ریکوائرمنٹ شیڈول فار فیس ون فیس ون کا جو ریکوائرمنٹ شیڈول ہے فیزیکل میئرمنٹ ہائی چیسٹ میئرمنٹ کا یہ جو شیڈول ہے یہاں پر دیکھتے ہیں تیس نومبر سے نو دیسمبر تک رہے گا اور اسی طرح مزید آپ لوگ دیکھتے ہیں انٹریس ٹیسٹ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا شروع ہوگا دس دیسمبر سے تقریباً سولہ دیسمبر تک یہاں پر مین چیز دیکھ لیں فیس ون کا جو فیزیکل ہے نا وہ شروع ہو رہے ہیں تیس نومبر سے اور یہ جاری رہیں گے نو دیسمبر تک دیسمبر کے شروع میں آپ لوگوں کا فیزیکل جو حساب کتاب ہے وہ شروع ہو رہا ہے ڈرائونگ ٹیسٹ جو ہے نا اونلی فار ڈرائیور یہ شروع ہوگے انشاءاللہ سترہ دیسمبر سے اکیس دیسمبر تک پانچ دن ان کا رہے گا اور ریویو بورڈ وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم پاس تھے اچھے طریقے سے سب کچھ کیا تو وہ ریویو بھی لے سکتے ہیں ریویو لینے کی ان کی ڈیٹ ہوگی بائیس دیسمبر سے تقریباً اٹھائیس دیسمبر تک سات دن ان کے پاس ہوں گے تو آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہوا ہوگا فیز ون کا اس کا کمپلیٹ پراسیس جو ہے اس ریٹن ٹیسٹ کا ہو جائے گا تقریباً یہ ہوگا تقریباً تقریباً انہتیس سے چار جنوری تک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے ریٹن ٹیسٹ کا جو چیکنگ کا جو شیڈول ہے دیسے تھے ریٹن ٹیسٹ چیکنگ آف پیپر اینڈ ریزالٹ انانسمنٹ چیکنگ اور اس کے ریزالٹ کی جو انانسمنٹ ڈیٹ بتائی جا رہی ہے وہ ان پانچ دنوں میں آئیں گی پانچ جنوری سے نو جنوری تک اور انٹرویو آپ لوگ کے ہوں گے تقریباً دس سے چوبیس جنوری تک اور پچیس جنوری دو ہزار تیسٹ تک آپ لوگ کی جو میرٹ لسٹ ہیں وہ ڈسپلیے کر دی جائیں گی فیس ٹو کا دیکھ لیں شیڈول یہ فیس ٹو کا بتا رہا ہوں ابھی فیس ٹو کا بتا ہے فیس ٹو کا آپ لوگ دیستے ہیں فیزیکل بیئر ہائٹ چیسٹ جو آپ لوگ کی ہوگی جس میں رننگ بھی شامل ہوگی وہ دو جنوری سے گیارہ جنوری دو ہزار بائیس تک دو ہزار تیس تک یہ داس دینوں کا پراسٹس جو ہے نا فیس ٹو والوں کا ہوگا اس میں آپ لوگ کی رننگ چیسٹ اور ہائٹ ہر وہ چیز چیک کی جائے گی فیزیکل سٹینڈر کے حوالے سے اس کے بعد آپ لوگا جو انٹری ٹیسٹ ہوگا اس کا جو حساب کتاب ہوگا وہ بارہ فروری سے اٹھرہ فروری تک ان سات دنوں میں آ جائے گا اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم رننگ میں قابل تھے ہم رننگ میں ہمیں ایسے ہی نکال دیا ہماری قد پوری تھی ہمارا قد پورا تھا چیسٹ بھی پوری تھی اور ہمارے ساتھ یہ جو ہوا تو وہ دوبارہ ریویو بھی لے سکتے ہیں تو ریویو بورڈ کا جو حساب کتاب ہے وہ چوبیس سے دو جنوری تک ہوگا کمپلیٹیشن مطلب آپ لوگا جو ٹیسٹ ہوگا اس کا تمام جو پراسیز ہوگا وہ ان دنوں میں ہوگا چار مارچ سے دس مارچ تک ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے ریٹن ٹیسٹ جو نا آپ لوگا یہ چیک اور ریزلٹ جو ہے نا یہ آ جائے گا انشاءاللہ گیارہ مارچ سے پندرہ مارچ تک ٹھیک ہے اور انٹرویو جو نا آپ لوگ کے ہوں گے یہاں پر بتایا جا رہا ہے سولہ مارچ سے تیس مارچ تک اور فیس ٹو کی بھی میریٹ لیسٹ انشاءاللہ لگ جائے گی تقریباً اکتیس مارچ تک یہ وہ آپ لوگ کا فیزیکل شیڈول ہے شیڈول دیکھنے کے لئے نیچے لنک میں چلے جائیں مزید ملتے ہیں ایک اور جوب اپڈیٹ میں